السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت مشہور ہوں آپ اذرات کی دعاوں کا محبت کا آپ کے محبت برے ہمدردانہ میسیجز کا آپ کے اخلاص کا اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو سب کو خوشیہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر دکھ سے در سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے بہت سارے اب آپ نے کہا کہ ہمیں فش کارڈ لیور فش آئیل اور فش آئیل جو ہوتا ہے بہت مہنگا پڑتا ہے اور بہت مشکل سے ملتا ہے اور یوں ہیں اور وہ ہیں فلانا ڈماغہ تو میں نے سوچا کہ جو کارڈ لیور فش آئیل یا فش آئیل آپ کو مارکیٹ میں ڈھائی تین آزار روپے کلو مل رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ دس روپے میں بن جائے بالکل اصلی آپ کو پتہ بھی ہو کہ اصلی آپ نے خود بنایا کتنے میں ایک کلو کتنے میں بنے گا دس روپے میں دس روپے کلو بنانے والے بنو آپ اور یہ مچھلی کا تیل بناوا آپ کے گھر میں ہونا چاہیے اچھی مقدار میں ہونا چاہیے اور اس کو کمرشل لیول پر آپ بنانا پسند فرمائیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں تجارتی لیول پر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی بہت اچھی تجارت بھی کر سکتے ہیں اور مچھلی کے تیل کے وہ تمام فوائد جو آپ جانتے ہیں اس کی خواتین کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو آسابی کیفیت کی خواتین ہیں ان کو بھی طاقت کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد حضرات کو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کا تیل کھایا بھی جا سکتا ہے اس کا دل بطور دوہ میڈیسن پیا بھی جا سکتا ہے اور میک اپ کی جتنے ٹوٹکوں میں آپ ملاتے ہونا میں کیا بولوں ویٹامین ای اور فلانا ڈیماکہ اس کی جگہ یہ ملا سکتے ہو ٹھیک ہے جی اور دوسری بات ہی کہ اچھی اور شفاف طریقے سے اگر آپ اس کی فلٹیشن کرتے ہو چھان لیتے ہو تو پھر آپ اس کو بوتلوں میں بھر کے مارکیٹ بھی کر سکتے ہو مارکیٹ میں جہاں یہ کتنے کا مل رہا ہے دھائی سے تین ہزار روپے لیٹر خود بناو تو دس روپے لیٹر کیا خیال ہے کاروبار نہ کیا جائے کاروبار ایسا ہونے چاہے انہیں سچ ہو جائز ہو حلال ہو اور ایماندارانہ ہو ٹھیک ہے نا اور اس میں اللہ آپ کو پروفٹ بھی دے اور لوگوں کو فیدہ بھی ہوتا ہو تو کاروبارت اس کو کہتے ہیں تو مچھلی کا تیل اگر آپ بنانے بیٹھو گے تو یہ دس روپے لیٹر بنے گا بلکل اصلی ہنڈیٹ پرسن اصلی آپ کا کلیجہ بولے گا کہ آپ نے جو چیز بنائی وہ اصلی ہے خصوصاً بھار ملک میں رہنے والے جو فش آئل یوز کرتے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہے کہ جناب علی وہ ہمیں اتنا مہنگا ملتا ہے اور یہ ہے وہ ہے بھائی خود بنا لو گھر میں ضرورت نہیں بھزار سے خریدنے کی آپ کو جو خود بناو گے وہ اصلی ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی کا مجھے نہیں بتا آپ کو بھی نہیں بتا ٹھیک ہے جی تو اس کا ایک آسان طریقہ کہ آپ مچھلی والے کے پاس چلے جائیے اور مچھلی والا اچھا جی کہتے ہیں مچھلی کے جگر کی کلیجی کا جگر کی جو چربی ہوتی ہے اس کا تیل ہوتا ہے آپ یقین کیجئے پی سی ایس سیار لیبارٹری میں جا کے مچھلی کی جگر کی جگر کے اوپر والی چربی بھی چیک کروالیجئے اور مچھلی کے جسم میں پائی جانے والی چربی بھی چیک کروالیجئے دونوں کی کیمیکولائزیشن بلکل ایک ہے تو اس دھوکے سے نکل جائیے کہ مچھلی کے گردے کی چربی ہے کہ مچھلی کے جگر کی چربی ہے کہ مچھلی کی ٹانگوں کی چربی ہے ویسے ٹانگیں ہوتی ہوتی تو ہینی کہنے کی بات ہے تو مچھلی کے کہیں کی بھی چربی ہے صحیح ہے تو مچھلی والا دس روپے کلو عمومی طور پر آپ کو مچھلی کی چربی دے دیتا ہے اور ہمارے جاننے والا تو بڑا پیار آدمی وہ بغیر پیسو گئی دے دیتا ہے تو یہ چربی آپ کو مل گئی چربی کو گھر میں لائیے اور گھر میں لائے کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیجئے اور ٹکڑے کر کے کھانے کا سوڈا ڈالیے پانی ڈالیے دس منٹ چھوڑ دیجئے دس منٹ بعد ہلکا سا ملکے سب کو دھو لیجئے دو تین دفعہ پانی سے اور دھو لیجئے یہ چربی بلکل پاک ساف ہو گئی کلیر ہو گیا اب ایک پتیلہ لیجئے اس پتیلے کو پانی سے بھر دیجئے پتیلے کے اوپر بجائے اس کے ڈھکن دھکنے کے کوئی ایسی پلیٹ رکھ دیجئے جو کہ ڈھکن جتنی فٹ ہو جاتی ہو بجائے ڈھکن کے پلیٹ ہو گہرائی والی کوئی چیز ہو ایسی چیز اس کے اوپر رکھ دیجئے پتیلے کے مو پہ اور اس پلیٹ کے اوپر یہ چربی ڈال دیجئے کلیر اب آپ جو نیچے پتیلے میں پانی بھرا ہوا تھا اس کو آگ دے دیں پتیلے میں پانی کھولتا رہے گا اور اس پانی کے کھولن کی جو بھاپ ہے وہ اوپر رکھیوی چربی کو پگلاتی رہے گی پگل پگل کے سارا پانی ہو جائے گا تیل ہو جائے گا اور جب یہ تیل ہو گیا تو یہ دوبارہ نہیں جمتا مچھلی کے تیل کو فش آئل کو جو اگر آپ نے ایک دفعہ پگلا دیا اور اگر اس کو آپ نے فریج میں نہیں رکھا کبھی بھی فریج میں رکھنا بھی نہیں ہے تو پھر یہ دوبارہ نہیں جمتا یہ بالکل آئل کے حالت میں رہتا ہے اور آپ کا یہ آئل بن گیا اب آپ اس کو کسی بھی کمزوری میں کسی عضو کی کمزوری میں عضو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہہ رہا ہوں کسی بھی عضو کی کمزوری میں اور کسی بھی آپ کے باڈی پارٹس کی کمزوری میں ہاتھ میں یا پاؤں میں کہیں بھی آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں یا آپ کو آپ کے معالج نے بتایا کہ مچھلی کا تیل دس دس کترے صبح شام پی لیا کرو ناشتے کے بعد آپ کے معالج نے بتایا ہو آپ کے کسی بھی علاج کرنے والے نے یا آپ اس کی معالج کو ضروری سمجھتے ہوں یا آپ دیکھتے ہوں کسی بھی دوامے تیل میں مچھلی کے تیل کی ضرورت ہے خاص کر کمر کی کمزوری میں جو لوگ کہتے ہیں کہ کمر کمزور ہے بہت جلی کمر تھک جاتی ہے کمر میں کمزوری آ جاتی ہے کمر میں درد آ جاتا ہے وہ تمام افراد اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹانگوں کے نشلہ حصہ گھٹنے کے نشلے حصے میں کڑل پڑتا ہے یا اس میں درد آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ تمام لوگ اور اس کے علاوہ بھی آپ کہیں بھی باڈی میں کمزوری کسی بھی ایریے میں کمزوری محسوس کرتے ہوں تو اس تمام ایریاز میں آپ اس کو نیم گرم کر کے مالش کر سکتے ہیں اور دس دس کترے دس سے زیادہ نہیں دس سے زیادہ نہیں بالغ آدمی کے لیے دس کترے تو یہ اگر آپ یہ پی لیتے ہیں اس کے اوپر بے شک آپ چائے پی لیں دودھ نہیں پیجئے گا صحیح ہے یہ خیال رکھئے گا ہے تو مچھلی کی چیز تو اس سے بھی ایک تو یہ حضم فوراں ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کے اندرونی آزا کو طاقت دیتا ہے کمزوری کو ختم کرتا ہے اندر کچھ بھی کمزورے پھیپڑا کمزورے جناب علی تو پھیپڑے کو یہ فیدہ دے گا سانس کی نالی غزہ کی نالی کمزورے اس میں فیدہ دے گا آپ بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اور آپ کے سینے میں کمزوری گھٹن محسوس ہوتی ہے ویکنس محسوس ہوتی ہے سانس جلنی پھولنا شروع ہو جاتا ہے پسلیوں میں درد آتا ہے تو ایسی تمام یونٹس میں پینے میں یہ فیدہ دے گا کلیر ہو گیا تو یہ بنے گا اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا جس طرح آپ نے دیگ والوں کے بعد دیکھا ہوگا دیگ کے اوپر وہ سیدھا ڈھکن نہیں لگاتے وہ ایک پلیٹ نمہ ڈھکن لگاتے ہیں تو یہ پلیٹ نمہ ڈھکن آپ نے اپنے پتیلے میں لگا کے بنانا ہے ڈائریک آگ میں مت پکائیے گا ڈائریک آگ دینے سے اس کے کیمیکل اس کے منڈل اس کا وٹامین سب اڑکے ضائع ہو جائیں گے یہ بچے گا عام سا بدبودار تیل جو کہ کسی کام کا نہیں ہوگا تو جس طریقے سے بنایا اسی طریقے سے بنا دیجئے اللہ کلیجہ خوش کر دے کہ تین آزار والی چیز جو ہے جناب علیہ آپ کو دس روپے کلو میں بن گئی ہے اور اللہ اس کا ریزلٹ دکھا دے تو پھر کلیجہ سے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی